بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم علامہ پیر سید اسد شاہ گلانی صاحب انتہائی قابل اعترام میرے لیڈر جاملانہ نظیر صاحب اور حضور کنیاد خان حضرات اور رسول اللہ کے دیوانوں اور حضور کے غلاموں میں ناد خان تو نہیں ہوں بس دو الفاظ کہنے کے لیے رانہ صاحب نے مجھے کہا ہے اور پیر صاحب کا حکم ہے تو میں اس پروردیگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جس میں جس قرآن میں ذکر ہے کہ اگر یہ درخت جو ہیں وہ کلم بن جائیں اور سمندر سے ہی بن جائے تو تب بھی اللہ کی جو تعریف ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا تو اللہ کی بارگاہ میں چڑ دے سورج ڈوب دے ویکھے چڑ دے سورج ڈوب دے ویکھے بل دے دیوے بجھ دے ویکھے ہیرے دا کوئی مونا تارے خوٹے سکھے چل دے ویکھے جنہ دانے جگھتے کوئی اووی پتر پھل دے ویکھے او دی رحمت دے نال بندے پانی اٹھے چل دے ویکھے لوکی کہندے دار میں گھل دی اسید پتھر گھل دے ویکھے یہاں رسول اللہ کی محفل میں جو چورہ شریف کے آسنانہ آلیہ بھی گدی نشین اور دوسرے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہ مقام اور یہ منصف ایسے حاصل نہیں ہوتا لیکن اللہ کی مرضی ہے وہ بیٹھے بٹھائے کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور کسی کو بادشاہیت سے اتار بھی دیتا ہے تو میں اسی حوالے سے آج ان کو دیکھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندہ ہونا اور بات ہے بندہ ہونا ہے لیکن اس کا ہو جانا اور بات ہے بندہ وہ ہے جس پر بندگی کا شعور آشکار ہو جائے بندہ وہ ہے اور بندے مومن جو ہوتے ہیں مومن وہ نماز، روزہ، حج، زکاة یہ سب کچھ اڈاپڈ کر لیں لیکن اگر اندر صاف نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا اگر چھتے باروں بھوک کر باری سٹ اندر دا کودہ جو اندر ہے نا جی اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو جس کا اندر بھی صاف ہو جائے اور لین دن میں بھی بھی ٹھیک ہو اخلاق میں بھی ٹھیک ہو لوگوں سے پیار کرتا ہو لوگ بھی اللہ کے خوش ہوں اس کو مومن کہتے ہیں اور جہاں مومن کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایک ولی کی ابتداء ہوتی ہے اور ولی کسے کہتے ہیں ذرائع ولی کے بادشاہ حفظت نمازِ اثر قضا ہو رہی ہے اور حضور کی نیند کا خیال کیا جا رہا ہے عقل کہہ رہی ہے جگادِ مصطفیٰ کو نماز قضا ہو رہی ہے اس کہہ رہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشاہِ لبیمان قبی تو عشق جیت گیا نماز جو سورس تھا وہ غروب ہوا اب نماز جس کی قضا ہو جائے اس کی جس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو یہ درد یا تکلیف تو یہ دکھ تو اسی کو پتا ہے ہم نے تو ادا کا تصور ہی نہیں پایا تو لہٰذا حضرتِ علی کے جو آنسو تھے وہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے آپ نے اپنی قسمانِ مقدس کھولی فرمایا علی روتا کیوں ہے آقا آپ کو جگایا نہیں اور نماز قضا ہو گئی تو آپ نے فرمایا اس میں رونے کی کونسی بات ہے حضور اٹھکڑے ہوئے حدیث کے الفاظ سنیئے فرمایا اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا یہ بات تو سمجھاتی ہے کہ رسول کی نیند کا خیال کیا جا رہا ہے رسول کی اطاعت ہو رہی ہے لیکن ادھر نماز قضا ہو رہی ہے وہ تو اللہ کی ہے اور اللہ کی اطاعت کے سراب اللہ کی اطاعت تو نماز ادا کرنے میں ہے قضا کرنے میں نہیں لیکن جب دوستو رسول نے فرما دیا کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا تو ثابت ہوا کہ رسول کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت اور ہاتھوں سے اشارہ کیا سورج پلتا اور علی نے نماز ادا کی رب نے ثابت کیا جن کا عشق سچا ہو جن کے اندر محبت مصطفیٰ ہو تو قضا نمازوں کو ادا کر دیتا ہے نمازیں جن کی قضا ہوں پھر ادا ہو نگاہوں کی قضا ہو تو کب ادا ہو اور جب اور میں حضرت علی کے بارے میں ایک اور بات سنانا چاہ رہا ہوں کہ حضور کا فرمان سنے رہا کہ اگر اولاد آدم مقام دیکھے کیا اگر اولاد آدم علی کی ولایت اور محبت میں اکٹھی ہو جائے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اور پھر دوسری بات بھی سنیں جنگ خدم کے عمر بن عبدوتوت کے ساتھ مقابلہ جا رہے ہیں حضرت علی کی باری جا رہے ہیں ایک طرح سے آواز آئی ابو تراب جا رہا ہے دوسری طرح سے واضح ہی حیدر قرار جا رہا ہے تیسری طرح سے واضح علی ابن ابو تالر جا رہا ہے حضور فرمانے لگے حضور کی آواز آئی نہ حیدر قرار جا رہا ہے نہ ابو تراب جا رہا ہے نہ علی ابن ابو تالر جا رہا ہے آج کفر کے مقابلہ میں کل ایمان جارا تو اس کو کہتے ہیں ولایت کی جب ولایت کی جہاں انتہا ہو جائے وہاں شہید کی ابتداء ہوتی ہے حضرت شہید سے پوچھتے ہیں میں جلدی ختم کرنے والا ہوں شہید سے پوچھ لیتے ہیں تو حضرت امام حسین سے پوچھتے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے بیعت یا سر یہ تقاضہ تھا یزید کا بیعت یا سر یہ تقاضہ تھا یزید کا میوز تو اس در سے کوئی بھی سوالی نہ گیا بیعت نہ کی سر دے دیا اسے اس گھر سے تو یزید بھی خالی نہ گیا اور جہاں شہید کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیق کی ابتداء ہوتی ہے وہاں صدیق کی ابتداء ہوتی ہے تو ذرا حضور اب وہاں صدیق کی بات سن لیا وہاں حضور واقعہ میراد سنا رہے ہیں اور جہاں یہاں پہنچے کہ جب میں صدرات المنتحہ پر پہنچا تو جبرائیل مجھ سے کہنے لگا میں اس سے آگے جاؤں گا میرے پھر جل جائیں گے جب یہاں پہنچے تو اب وہاں صدیق سن رہے تھے اسی محفل میں اس طرح بنی ہوئی تھی تو زمین پر لیڑ کے اور تڑپنے لگے حضور نے پوچھا کیا میں نے کوئی اسی بات کہا دی جو تمہیں ناگوار گزرے آپ نے فرمایا عرش کرنے لگے نہیں میں تو جناب میرے ماں باپ بھی آپ کے قربان ہیں بس میں سوچ رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہ وہ جبرائیل تھا جو صدلت المندہ پر اپنے پروں کے جل جانے کی پناہ پر آپ کا وہاں ساتھ چھوڑ گیا خدا کی قسم ابو بکر صدیق ہوتا آپ کا چاہتنا چاہتا ہے اور جہاں صدیق کی اب آرہا ہوں آپ کی اس محفل کی طرف جہاں صدیق کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایک رسول کی ابتداء ہوتی ہے اور بات بہت لمبی چل جائے گی ایک لاکھ چوبیس زار کس کا ذکر کروں کس کا نہ کروں بس اے یہاں سے بات آگے بڑھا دیتا ہوں کہ جہاں رسول کی انتہا ہوتی ہے وہاں حبیبِ خدا کی ابتداء ہوتی ہے وہاں حبیبِ خدا کی ابتداء ہوتی ہے اور ابتداء کیا ہے جبرائیل سے پوچھا ہے بتا تیری عمر کتنی ہے تو وہ کہنے لگے کہ ایک اسمانوں کے اوپر ستارہ ہے جو ستر ہزار سال بعد چمکتا ہے اور میں نے اس کو بہتدر ہزار مرتبہ دیکھا ہے حضور فرمانے لگے جبرائیل وہ ستارہ میں تو یہ ابتداء ہے اور انتہا مجھے بتائے کوئی دنیا کا عالم مجھے بتائے کوئی دنیا کی لاکھوں کتابیں لکھی گئیں کوئی رسول کی انتہا بتا نہیں سکتا حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ نے کوشش کی کہ میں حضور کی حقیقت کو جانوں تو اپنی مارکس کے زمندر میں گھوتا ذن ہوئے تو دیکھا کہ ان کی انتہا اور تاجدار کائنات کی امتدا کے درمیان ایک ہزار نور کے پردے ہائل ہے ایک پردے کو اٹھانا چاہا تو آواز آئی بازجید رک جا جل کے راکھ ہو جائے گا اگر ایک پردے کو بھی اٹھائے گا تو قرآن تم سے پوچھ لیتے ہیں کتابیں تو نہیں بتا سکیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں تو قرآن کہنے لگا کچھ وہ قریب ہوا کچھ یہ قریب ہوا ایسی ہے نا جی اور کعبہ قوسین پھر دو کمانوں جتنا واصلہ رہ گئے رانہ نظیر صاحب جلہور آئیں گے رہید والے دن تو میں دیکھ کے ان کو اپنے بازو پھیلاؤں گا یہ بھی آگے سے بازو پھیلاؤں گے میں مثال دے رہا ہوں جب ایسے بازو پھیلیں گے تو یہ کمان بڑھیں گی یہ کمان یہ کمان ادھر سے ایس ملنی ہے نا ادھر جن کی کمان ان کی بڑھیں جی اب تصور آپ نے کر لینا ہے میں نے وہ جو کمانوں سے گلے ملتے ہیں وہ نقشہ خیج دیا ایس ملنے کا تو وہ بھی کمان ہے کچھ وہ قریب ہوا کچھ یہ قریب ہوا پھر دو کمانوں جتنا واصلہ رہ گیا اب قرآن یہاں بات روک دے تو مقام مصطفیٰ متین ہو جاتا ہے مقام مصطفیٰ کی وہ فلسٹاب لگ جاتا ہے کہ اس سے آگے رسول نہیں جا سکتا لیکن نہیں میرے مولا نے فرمایا اوہ دنا پھر اس سے بھی کم فاصلے رہ گی الحمد سے وہ ناس تک آپ قرآن کو پڑھ لیجئے حضور کے وہ لوگ جو حضور کو کوئی بشر کے ممانے پر باپ رہا ہے کوئی نور کے ممانے پر باپ رہا ہے سن لیں آپ کو بشر بڑھایا تاکہ بشر فیر پا سکے آپ کو نور بڑھایا تاکہ نور فیر پا سکے اگر پہلی بات میں شک ہے تو بیت المقدس میں پوچھو انبیاء کی جو انسانیت کی مراج ہیں وہ وہی رہ گئے اور ہمارا نبی اوپر چلا گیا اور اگر دوسری بات میں کسی کو شک ہے تو پوچھو جبرائیل سے وہ صدرات المنتحہ پہ رہ گیا اور ہمارا نبی اوپر چلا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل کے صدقے میں میں تو حیران اور خوش ہو رہا ہوں کہ کامو کی کے لوگ اتنے عاشقے رسول ہیں اور ان کے اور رہنہ صاحب یہ میرا خیال ہے آپ کی تربیت کبھی اثر ہے آپ بھی ماشاء اللہ اور ہمارے پیر صد اللہ صاحب بیٹھتے ہیں تو یہ سب بزرگوں کی اور پیر صاحب آپ کے اوپر ذمہ داری بڑی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کپتان بننا آسان کام نہیں ہے کپتانی کے بننا نا اس کی ذمہ داری ہیں ہاں جی وہ کیا ایک شیر ہے مالی دا کم راکھی کرنا پھل کچھے ہونیا پکے پھر صاحب آپ کی خدموں میں مالی دا کم راکھی کرنا پھل کچھے ہونیا پکے پیر مریدان دے صرف ترندے چوٹے ہونیا سچے ہوش یا سچے گنا fand Ly جو ڈی پر دو شئے نا丹ین گنات 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 کرتے ہیں گنات موسیقی